اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت آپ یہاں پہ کچھ پودے دیکھ رہے ہیں جن کے پاس میں موجود ہوں یہ چھوٹا پودا جو ہے یہ مالٹے کا ہے اور یہاں پہ یہ پودا ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھٹیوں کا پودا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ مالٹے کا ہے لیکن یہ نہ مالٹے اٹھاتا ہے اور نہ کوئی کھٹیاں اٹھاتا ہے پتہ نہیں اس کے اوپر جو ہے آپ دیکھئے گا یہ پیلے پیلے رنگ کے بڑے بڑے جو ہیں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پھل میں اس کے پھل آپ کو دکھاتا ہوں سکرین پر آپ دیکھ کے یقیناً حیران ہوں گے اتنا بڑا سائز کا یہ پھل ہے ناظرین اور آپ دیکھئے اس کے اوپر یہ خردرا سا ہے کچھ ڈنڈیاں سے بھی بنی ہوئی ہیں اور یہ اتنا بڑا یہ پھل ہے عجیب سا اس کا سائز ہے عجیب سا اس کے اوپر خول بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر اچھی طرح اور یہ پودہ بھی پیچھے نظر آ رہا ہوگا تو ناظرین یہ مالتے کا سمجھ کے لگایا گیا تھا چار پانچ سال کا یہ پودہ ہے اور اس طرح کے پھل اٹھاتا ہے یہ پھل آہ اس وقت فروری کا مہینہ ہے اور آج تیئیس تاریخ ہے جو ہے دوہزار بائیس کی اس وقت میں یہ آپ کے سامنے اس کو دکھا رہا ہوں تو اگر ہمارے ناظرین جو ذراعت کے بارے میں یا پھلوں پودوں کے بارے میں اپنی معلومات رکھتے آئیں ہمیں آگاہ فرمائیں گے ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ اس کا کیا کیا جائے اس کو پیوند کیا جائے یا اسی طرح یہ اسی بے مسرف قسم کے پھل جو ہے اٹھاتا رہے ان پھلوں کو اگر کٹ کے کھائیں تو یہ بہت کھٹے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ کھٹے ہوتے ہیں کسی بھی استعمال میں نہیں آسکتے خوبزورتی ہے اس پودے کی جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے قادمی اس کا بہت بڑا ہے اور کیونکہ یہ پانچ سال اس کی عمر ہو چکی ہے تو جیسے نے اب پھل اٹھانا پچھلے دو تین سالوں سے یہ پھل اٹھا رہا ہے اب اس کے پھل بھی بڑے بڑے سائز کی ہوتے ہیں جیسے یہ میں نے آپ کو دکھائے اچھے خاصے وزن کا یہ پھل ہے ایسے جو ہے یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے لیکن اس کو اگر کٹیں گے تو اندر سے مالٹے جیسے اس کی رنگت ہوگی ذائقہ اس کا بہت کھٹا ہوگا تو ان حباب سے گزارش ہے جو ذراعت میں اور خاص طرح پر باغبانی میں دلچسپی رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس پھل کا کیا کیا جائے اس پودے کا کیا کیا جائے کیا اس کو کوئی اور اس میں تبدیلی اگر کریں ٹیکنیکال طور پر تو یہ شاید کوئی میٹھے پھال اٹھانا شروع کر دے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ